ببر قبیلہ ایران اور سندھ بلوچستان کے کچھ علاقوں میں ببر آنی نام سے مشہور ہے سندھ مشرقی بلوچستان اور جنوبی پنجاب کے ازلا میں اکثریت کے ساتھ آباد ہے اور وہ نسلی طور پر بلوچ قبیلہ ہے لیکن نامور اور مشہور نہیں ہے ببر ہوتخان کی نسل میں سے ہیں اور اس قبیلے کے زیادہ تر لوگ جت پیشے سے منسلک ہیں یہ لوگ شوتربانی میں ماہر مانے جاتے ہیں اور وسط ایشیا میں ان کو جنجو سمجھا جاتا ہے زمانہ قدیم سے ان کا جمالی سے اتحاد ہے اور یہ جمالی کے موب بولے بھائی ہیں اسی وجہ سے بلوچستان سے بھی اور نصیر آباد ڈیویجن میں ببر زیادہ جمالی نام استعمال کرتے ہیں خدا بخش مری اپنے کتاب میں لکھتے ہیں کہ ببر ایک لڑا کا قبیلہ ہے جس نے ہر دورے حکومت میں بغاوت کی لیکن موجودہ دور میں یہ قبیلہ کئی حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے اور بہت کمزور ہو چکا ہے ادم اتحاد اس کی وجہ ہے ببر قبیلہ نے زمانے قدیم میں سندھ میں حکومت کی تاریخی شواہد سے پتا چلتا ہے کہ ببر قبیلہ بحر القاہل کے مشرقی علاقے سے ہجرت کر کے سندھ اور بلوچستان میں آباد ہو گیا تھا ببر قبیلہ عربستان کی مختلف مردم شماری میں بھی درج ہے ببر عراق اور ایران کا ایک کردش قبائلی نام بھی ہے عربستان کے تاریخی شواہد سے پتا چلتا ہے کہ ببر قبیلہ نے مغل کو بارہ سو پچاس میں شکست دی ببر قبیلہ جمالی اور زہری کے درمیان ایک زیلی قبیلہ تھا اور مقسی کے درمیان جہاں انہیں جت کہا جاتا ہے ڈاکٹر نبی بخش بلوچ کی کتاب سسی پنو کے مطابق ببر شیر قبیلہ لالی کا اولاد ہے جو میر آلی آرائی کا بیٹا تھا اور میر عمر کا بیٹا بیجار تھا اور وہ میر ہوت خان کا بیٹا جو میر جلال خان بلوچ کا بیٹا تھا کچھ ببر بلوچستان کے ساحلی علاقوں میں بہت پست حیثیت رکھتے ہیں جیسے کہ لس بیلا میں ببر گورکن اور کچھ اور ساحلی علاقوں میں مچھے رہے ہیں ببر قبیلہ بھنڈا بانڈ قبیلے سے نکلا ہے بھنڈ ایک قدیم بچھڑا ہوا بلوچ قبیلہ ہے جو اب باسی دور خلافت میں بھاگ، بلان، بلوچستان کے مقام سے تعلق رکھتے تھے جو آج کے دور میں بھی قائم ہے یہ قبیلہ عرب سپاہ سالار مغیرہ بن زید کے شہید ہونے پر آل مغیرہ میں شامل کیا جاتا ہے اور بھاگ ان کا اصل علاقہ معلوم ہوتا ہے یہ قبیلہ پنجاب اور سندھو بلوچستان کے سرحدی علاقوں میں آباد ہیں اس دور میں مغیرہ قبیلہ کے لوگ تجارت میں مشہور تھے اور سندھو بلوچستان کے امیر طبقوں میں شمار کیے جاتے تھے اسی طرح بھنڈ قبیلہ بھی اونٹوں کی تجارت عراق اور سعودیہ جیسے دوردراز علاقوں تک کرتے تھے جس سے بلوچ اور غیر بلوچ تاریخ دانوں نے انہیں جت اشترپال قبیلہ ظاہر کیا ہے اور تاریخ دانوں نے ان کو رن، چانڈیا، لاشاری اور ڈوم کی بھی ظاہر کیا ہے بھنڈ قبیلے کے پانچویں پشت سے ایک خوبصورت نوجوان پیدا ہوا جس کا نام جمال تھا جو بعد میں جمالی بلوچ قبیلے کو تشکیل دیتا ہے اور اس طرح بابر جو کہ جمالی کا بھائی تھا اس سے ببر بلوچ قبیلہ تشکیل ہوا یاد رکھا جائے کہ بابر کا صرف جمالی کے ساتھ اتحاد کا رشتہ تھا اور مو بولا بھائی تھا درحقیقت ببر کھوسا کی شاخ اور نسلی طور پر ہوت بلوچ ہے اسی طرح کلاچی میں بھنڈ اور جدگال جو کلوچ میں آباد تھے اور ایک ساتھ خوشک سالی کی بنا پر کراچی کوچ کر گئے جس سے کلاچی کہلائے سر دشتی، کوری بھنڈ، روشن زئی، شاداد زئی اور زینو زئی جیسے بڑے اور چھوٹے قبیلے بھی اسی بھنڈ قبیلے کے تشکیل شدا ہے مکران میں اسلام قبول کرنے والے مکران کے قدیم جت بلوچ بتائے جاتے ہیں یعنی جتوئی قبیلے میں شمار ہونے والے جدگال، پنیور، بگے دار اور بھنڈ ہی تھے لس بیلا میں ببر قبیلے کی زیلی شاخیں بیروخانی، ہاشمانی، بھوری اور دھولیار ہے کچھ تاریخ دانوں کے مطابق ببر مکران، بلوچستان کے آبائی لوگ ہیں اور بعد میں بلوچوں میں زم ہوئے مذکور بالا تحقیق پر غور کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ پنجاب، ہندوستان میں آج بھی ببر نامی ایک جت قبیلہ موجود ہے مگر وہ اپنا شجرائی نسب کچھ الگ بتاتے ہیں موجودہ دور میں ببر اتوجمالی قبیلہ کا حصہ ہے یا مکسی کا اپھر ہوت کا ببر آنی اور ببر ایک ہی قبیلے کے دو نام ہیں یہ لوگ چاکرخان کے فوجی اور ان کے جت بھی تھے اور رند لاشار جنگ میں انہوں نے ایک اہم کردار ادا کیا تھا انہیں جت اور جدگال بھی کہا جاتا ہے ببر قبیلے نے بارہ سو پچاس عیسوی میں بغداد میں تخت مغلیہ کو گرا دیا تھا اس قبیلے کا چیف سردار پنجاب میں سردار احمد خان ببر اور سندھ میں سردار یاسر خان ببر ہے آج اس قبیلے کے لوگ سندھ میں شہداد کوٹ، کشمور، دادو، نواب شاہ، حالہ، کوکرتر، پنجاب میں راجنپور، ڈیرہ غازی خان، کو سلمان، رحیم یار خان اور بلوچستان میں سے بھی کچھی، نصیر آباد، ڈیرہ مراد جمالی، روجہان جمالی، مکران، کیچ اور لسبیلا میں آباد ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی